اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل باجی برمین ہلترین بیوٹیٹیو سے خوش آمدید آج کس ویڈیو میں بات کر رہے ہیں دانتوں کے درد کے لیے اور دوائی کے بغیر درد آپ کیسے آرام پاسکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کیسے ہیں ناظرین امید کرتے ہیں بلکل خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے تندرسی ہزار نعمت ہے تندرسی ہے تو زندگی کی ساری خوبیاں ہیں خوبصورتی ہے زندگی ہر شہ بھلی لگتی ہے لیکن اگر تندرسی ہماری کہیں کھو جاتی ہے اگر بیماری ہمیں جگڑ لیتی ہے تو دنیا کی تمام رون کے زندگی میں پھیکی پھیکی لگنے لگتی ہیں تو ایسا براوت نہ آپ کی زندگی میں آئے نہ ہماری زندگی میں ہماری آرزو ہے تمنا ہے خوائش ہے اور اس تمنا خوائش کو حقیقت کا روک دینے کے لیے باجی پر بھی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے دانت کے درد کے لیے جو کہ آپ کے سامنے چیزیں موجود ہیں اس میں آپ نے جو ہے نمک کا استعمال کرنا ہے جو کہ نمک جو ہے لاہوری آپ کا ہونا چاہیے جو اس طرح کلر کا ہوتا ہے اور جو دوسرا نمک پیسہ وہ آپ نے نہیں لینا اس کے ساتھ آپ نے لونگ کا استعمال کرنا ہے لونگ جو ہے یہ آپ پورڈر بنا کر اپنے دانت کے جہاں آپ کا درد ہو رہا ہے تو وہاں آپ جو ہے دانت کے درد پر اس کا پورڈر جو ہے مری کی مدد سے آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس خالص لونگ کا تیل موجود ہو تو دانتوں کے انفیکشن کو دور کرنے میں مفی ثابت ہوتا ہے اس لئے انفیکشن اور درد کی صورت میں روئی آپ لے لیں اور روئی کے پھوہے کا وہ تیل میں ڈبو کر دانت یا مسورے پر لگائیں گے تو زیادہ درد انفیکشن کی صورت میں لونگ کا تیل کا استعمال بقیدگی سے کریں اگر ہو سکے دانت اور مسوروں پر بھی لگا سکتے ہیں تاکہ پورا موہ آپ کے جراسیم سے پاک ہو جائے تیل لگانے کے آدھے گھنٹے بعد آپ نے کلی ضرور کر لینی ہے تاکہ خارج شدہ مواد اور جراسیم کلی کے ذریعے باہر خارج کیے جا سکے لونگ کا تیل آدھے گھنٹے میں درد آپ کا کنٹرول کر لیتا ہے اگر پھر بھی درد ہو تو دوبارہ نئی روئی لے کر اس میں تیل لگا کر دانتوں پر لگا سکتے ہیں اور مکمل آرام آنے کے لیے مزید چند منٹ کے لیے آپ نے انتظار کرنا ہے دانتوں کے تمام امراض سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تمہیں یہ کہنا چاہوں گے دانتوں کی صفائی کا ہونا بہت ضروری ہے اور دانتوں کی صفائی کے لیے آپ کو اچھا ٹوٹ پیسٹ برش اور مسوا کا انتخاب کریں پھر روزانہ بقیدگی سے دن میں دو بار برش کریں یعنی کہ صبح ناشتے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے دانت ضرور صاف کریں اور برش کو اچھی طرح دانتوں اور مسونوں سے جو فسے ہوئے کھانے کے ذراعتیں صاف کرنے ہوتے ہیں اس لیے سارے موں میں اچھی طرح برش کیا جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیم گرم پانی نیم گرم پانی طرح ہوئے کہ آپ کا جو ہے موں نہ جلے اور آپ جو آسانی کے ساتھ جو ہے نیم گرم پانی کا استعمال کریں اس میں نیم گرم پانی آپ نے لینا ایک گلاس ایک کھانے کا چمچ آپ نے جو ہے لہوری نمک آپ دیکھ رہے ہیں اس کو شامل کریں روزانہ رات کو کھانے کے بعد آپ نے دانت صاف کر کے نمکین پانی سے آپ نے جو ہے گرارے کرنے ہیں تو یہ جو ہے آپ کے دانتوں کا جو ہے سارا مواد سارا جو آپ کے جراسی میں سارے ختم ہو جائیں گے تو یہ بہت اندان اس کا ہے آپ استعمال کروائیں مریض کو جو بھی آپ کا مریض بچہ ہے یا بڑا ہے بڑا ہے اس کو آپ استعمال کروا سکتے ہیں کیونکہ رات کو دانت کا درد بہت زیادہ شدید ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے لونگ کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور لونگ کا پوٹر بنا کر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس طرح جو ہے آپ کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو دعا میں یاد رکھئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آگئی ہے تو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا فیڈبیک شیئر کرنا مت بولیے گا اور بیل آئکن کو ضرور دمائیں تاکہ اس طرح کی معلومات ویڈیو آپ کو گھر بیٹے ہی ملتی رہے اور آپ زیادہ زیادہ فائدہ اثر کرتے رہے تو انشاءاللہ اگر اللہ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ تب تک کیلئے اللہ حافظ